بسم اللہ الرحمن الرحیم تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے موجودہ سیاسی صورتحال میں پھر سے ثابت صدر آصف علی زرداری صاحب متعارک ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ یہ چوچو کا مربع ہے یہ نہیں چلا پائے گا اور اگر آئنسٹائن بھی آ جائے تو وہ بھی ہمارے ملک کے معاملات نہیں سنبھال سکے گا یہ ہم ہی دیکھتے ہیں یہ ہم ہی تجربہ رکھتے ہیں اور یہ بھی کہا کہ کوئی بیچ کا راستہ نکالے کوئی فاربولہ بنائیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کی چھٹی کرائیں تو کیا جمہوری حکومتوں کی چھٹی کروانا کیا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے اس پہ بھی بہت کریں گے اور بات کریں گے سندھ میں بلدیاتی ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ابھی تک یہ اونٹ ایک کروٹ نہیں بیٹھ سکا اور آپوزیشن کی جماعتوں کو کافی شکوے شکایات اور دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے اس پہ بھی بات کریں گے کیا پرفارمنس رہی کے پی کے میں اس پہ بھی بات کریں گے اور جے یو آئے ایک بڑی جماعت بن کر اُبر کر سامنے آئی ہے پشاور سے لے کے کئی ازلا میں اپنا میئر منتخب کروانے میں کامیاب ہو گئی ہے تو کہیں واقعی مولانا آ رہا ہے یا کہ اب تبدیلی سے لوگ تبدیلی کو لوگ مسترد کرتے جا رہے ہیں مہگائی اور دیگر جو معاملات ہیں اب عوام مایوس ہو چکی ہے اب عوام دیگر آپشن پر گور کریں ان تمام چیزوں پر بات کریں گے اس وقت ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق ایمین علی راشد صاحب علی راشد صاحب سن سکتے ہیں بہت شکریہ آپ نے وینس ایج جی کو ٹائم دیا سر بتائیے گا سابقی صدر آصف علی زرداری صاحب کا کس طرف اشارہ تھا کہ ان کی چھٹی کرو اور یہ چوچو کا مربطہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں چھٹی کروائی جائے دیکھیں ان کی چھٹی تو بیچے ہی ہو رہی ہے اور ان کی چھٹی جو ہے عمام کر رہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کے تی میں سے لوکل بوڈیس کلیکشن دو ہے اور جو ان کا در سمجھا جاتا تھا کے تی کی حکومات و کے تی میں مشتابل ہوں سے اب باگی دیگر علاقے ہو گئے وہاں جی ایو آئی ایف نے اپنا پاوترے دکھایا کی کے نکالی اور پیٹی آئی کی پر فارمنس بہت کی بچ سے بتر رہی تو چھٹی تو ان کی بیسے ہی ہو رہی ہے اور ان کی چھٹی عبام ہی ترے گی اور ان کا چھٹی ہونے کا چانہ آ گیا ہے علی راشی صاحب صاحب صدر آصف علی صرزاری نے مزید یہ کہا کہ ہم سے رابطے کیے جا رہے کہ کوئی فارمولا تے کیا جائے کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے تو کیا اس حکومت کو سہارت دینے کے لیے یا کہ تحریک عدم اعتماد کون لوگ رابطے میں ہیں اور آگے کیا ہو رہے جا رہا کچھ بتائیں گے دیکھیں یہ دیگر پارٹی بھی ہیں اپوزشن کی ہو گئی نہیں اور کچھ ان کے بھی کچھ لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن میں ان کو پھر سے جانا ہوگا اور اس کی فم کی جو پیٹی آئی کی پرفارمنس رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی بھی دیکھ رہے ہیں کہ اپنے علاقے میں اپنے حلقوں سے وہ سیتے نکال پکیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ایک پلے ہیں اور دلائی صاحب نے جیسے کہا کہ اگر ماضی میں بھی مسئلک کے دول میں بھی کافی دھوران تھا کافی چیزوں کا شرگر کا ہو گیا گندم کا ہو گیا یہ کیسس تھی مگر جب پیپلز پارٹی دو ادار آٹھ نے پاور میں آئی تھی تو ان سب چیزوں کا حل نکالا تھا اور چیزیں بیسری کی طرف گئی تھی اور یہی اس قسم کی کیسس تھی پھر وہ سب چیزیں ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گئی تو آگے آپ پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو اپوزیچن کی جماعتیں ہیں کیا آپ ان سے روابط بڑھا رہے ہیں کیا تیری کے ادم اعتماد کی طرف اب آپ لوگ تمام انکلوڈنگ مسلم لیگ نواز آپ سیریس ہیں کیا مارچ میں واقعی تبدیلی آئے گی دیکھیں ہم تو شروع سے ہی اس چیز کا ہی آئیڈیا ہی ہمارا تھا انہاوز چینج ہونا چاہیے اور یہ سپورٹ نو کانفیڈنس موو ہونا چاہیے مگر اب ہمیں خوشی ہو رہی ہے دیکھیں کہ باقی بھی دیگر جو پارٹیز ہیں وہ اس چیز پہ پھوڑا اپنا سنجیدہ دکھ رہی ہیں یہ سب سے پہلے بات ہم نے یہ چیز ہونا چاہیے اور اب ان کی طرف سے بھی آواز آ رہی ہے ان کی طرف سے بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں تو خوش آئین بات ہے ٹھیک ہے سر آگے پڑھاتے ہیں اور سندھ میں آپ کا تیسرا عدوار ہے اب بلدیاتی ایکٹ لائے بقول آپ کے کہ ہم نے مزید اس کو بہتر بنایا ہے لیکن اپوزیشن کا خاصا لہجے میں خاصی گرمی ہے اور یہ جو مطلب جس طرح کی سٹیٹمنٹ دی چاہ رہی ہیں سپیشلی چیئرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال یا ایمکیوم پاکستان کہ ہم کراچی میں آنے نہیں دیں گے اندرون سندھ کے لوگوں کو اور پاکستان پیپلس پارٹی کو سندھ کارڈ کھیلنے نہیں دیں گے کیا آپ دونوں جماعتیں پھر سے یہ الیکشن کمپین میں انٹر ہو چکی ہیں دیکھیں یہ کس بات سے ناراضی ہے انسی ہے کس بات سے کوئی اشیوز ہیں مجھے تو اس طرف بھی میں رہ چکا ہوں جو کی ڈیمانڈز ان کی ہوتی تھی ماضی میں کہ جی ٹاؤن سسٹم ہونا چاہیے تو وہ ٹاؤن سسٹم یہ آئے انہوں نے کہا تھا کہ جی میئر کو وارٹر بول اور اپنا سولیڈ بیس اور بلڈنگ کنٹرول میں ایک رول اس کا ہونا چاہیے وہ تک ہم نے کر دیا اب مجھے سمجھ نہیں آرہا ان کوئی پروبلم کیا ہے میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ان سے آکے کوئی پوچھ لے بھئی دسٹم جب انہا آپ کو پروبلم ہوگی آپ کے سنی تاؤن ہونے چاہیے آپ نے دسٹم ختم کر کے پروبلم کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو پروبلم ہوگی ہی تاؤن نہیں ہونا چاہیے مطلب چاہتے ان کو بٹھا کے چھوڑ دیں ان کو بس یہ دیکھیں اس کسم کی باتیں اور مظاہرے اور روڈوں پر نکل کے بات کون کرتا ہے جس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہو یہاں تو جس پارٹی جو امنٹمنٹ بلد آئی ہے وہ آپ سے کہہ رہی ہے آپ آئیں ہم آپ کی بات سننے کو تیا رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں رہے روڈوں پر مظاہرے کر رہے ہیں اس کا کیا آپ کو یہ کیا ثابت کرتی ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ ان کے پاس یہ صرف پولیٹیکل میلیج دینے کے لیے ہو رہا ہے اگر وہ سڑکوں پر ہیں اگر ان کے لہجے میں گرمی ہے یا وہ آپ سے ناراض ہے کسی بھی بات پر بینگ گورنمنٹ آپ کی حکومت ہے آپ ان کو ملیں ان کو گلے لگائیں ان کو انسس کریں ان کو منائیں یہ تو آپ کے مفاہمت کے چیمپئن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہم تو تیار ہیں ہم تو ان سے کہہ رہے ہیں آئے بیٹھے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ جس دن یہ بل ٹیبل ہوا وہ یہاں تک کہ انہوں وہ باک آؤٹ کر گیا یہ بھی نہیں کہ بل آیا ہے اس سے ایک طریقے کا رہا ہوتا ہے اس سے ڈیبیٹ ہوتی ہے آپ اپنے پوائنٹ کرنے کے لیے آپ پیچیز کرتے ہیں on record وہ چیز آجاتی ہے کہ یہیے امنمنٹ میں ہمیں اتراز تھا یہاں تک انہوں نے بیٹ نہیں کیا وہ آکے باہر آکے انہوں نے پیپلز پارٹی نے دی ہم جیسے ہی بل پاس ہوکے باہر نکلے پیپلز پارٹی نے آکے یہ ان سے بات کیا دیکھیں کچھ بات ہے یہ اوپر سے آسمان سے اتراز ہی چیز نہیں ہے اس میں امنمنٹ مزید ہو سکتے ہیں چیز ہو سکتے ہیں آپ آئیں بیٹھے ہیں ہمارے تار اس وقت سے لے کے ہر پیپلز پارٹی میں میں خود شامل رہا ہوں بیٹھا ہوں اس میں ہی ہی ہم نے ان سے بات کیا تو بھائی کوئی ہے کہ آپ مچھلے کا حل میں بنے آپ مچھلے کا حصہ نہیں بنے آپ مچھلے کا حصہ نہیں بنے آپ سلووشن گھنے سلووشن گھنے سلووشن گھنے وہ پرولم ان کو پتا ہے کہ انے والے وقتوں میں ان کی زمانے سے زبط ہونے والی ہیں یہ کٹرونمنٹ الیکشن اور باقی کراچی وغیرہ میں یہ دیکھتے ہیں یہ آپ کو سیاسی طور پر زندہ رکھنے کے لیے یہ کر رہے ہیں اگر یہ بچھلے کا حل چاہتے تو آ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں ہم نے ہر چینل کے تابعہ ہر پیس کے انسپانس میں ہم نے ان کو کال بھی کی رابطہ نہیں اور ممتی کا آخری ٹھیک ہے ٹھیک ہے علی راشد صاحب سینئر پارلیمنٹیرین رہے ہیں آپ اور ینگز پارلیمنٹیرین رہے ہیں مختلف ادوار آپ نے پاکستان کی سیاست کی دیکھیں جو لبو لہجہ سابق مہر وسیم اکتر کا تھا اور جو ان کے جو ریڈوم آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کیا پھر کراچی کو خون سے نہلانے کی تیاری ہے اور آپ کے وزراء بھی کم نہیں ہے وہاں سے بھی یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے تو پھر یہ اٹھ کس کروڑ بیٹھے گا سر صحیح دیکھیں یہ ایم کیم کا ماضی سے ایک لسانیت پر ایکنے کارڈ مہا جیٹاڈ کھلنے کا پاس میرا ہے اور ہر چیز کو وہ ٹویسٹ ایک لسانی رن دینے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہمارے پی ایم صاحب نے کوئی بات کی آپ بائنورٹی ہیں انہوں نے کہا ہم نے سل اسیمیلی سے سائٹ دار سائٹ دار سائٹ دار جو اٹھتی ہیں وہ اس سائٹ دار سائٹ دار ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے آلی راشر صاحب ہمیشہ سے ایک لسانیت اور مہا جیٹاڈ کھلنے کا پاس اور ماضی رہا ہے جہاں وہ اشتیال انگیز بیان دے دیتے ہیں اور چیزوں کو ٹویسٹ کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ہماری سیٹ منسٹر صاحب نے اسیمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ آپ مائنورٹی ہیں ہم جو ہیں ایک کوئی بیلٹ ٹیبل کرتے ہیں تو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس کو گرپاس کروا سکے مجورٹی میں انہوں نے اس مجورٹی اور مائنورٹی کو لسانیت کرن دے دیا سر مہاجروں کی بات دیا علی راشر صاحب ایڈوکیشن منسٹر سعید گری صاحب نے کہا یہ تو ایم کیوں والے تو اب مرے ہوئے ہیں اب ان سے ہمیں کیا کوئی ڈر خوف نہیں ہے انہوں نے بیسک ماضی میں انہوں نے کہا کہ دھمکیاں دھمکیاں وہ دے رہے تھے اور بڑی بڑی ہاتھ اور ان اڈر سے بیانات آرہے تھے تو وہ اس اس کو اس کانٹیکس میں کہہ رہے تھے کہ ہم ماضی میں دی نہیں دارے ان کی دھمکیوں سے جب ان کیوں کا ایک سوٹی بہت ہی تھی انہوں نے سبشیزیں ہوتی ہیں اب تو فیلال سبشیزیں سنیریوں سے جو چکا ہے تراشی شہر اب بیسا رہا نہیں تو آپ ان کی نمچوں سے ہم ہی دنیں گے چلے لازٹ میں علی راشی صاحب انویسمنٹ کانفرنس میں آپ نے شرکت کی چیئرمنٹ پاکستان پیویس پاڈی بلاوال بھٹو زرداری بھی آپ کے ساتھ دیگر رہنما بھی آپ کے ساتھ کتنی انویسمنٹ ہونے جا رہی ہے میڈلیس کانٹریز میں آپ کا دورہ ہوا کچھ بتائیں گے بلکل بہت زبردست کسل کی فرسٹ افردست کسل یہ سن کی کانفرنس ہوئی جس میں international investor afford investor بڑی لوگوں کی اور چھے اموگی بڑی انویسمنٹ کسلے انویسمنٹ اندردنے اندردرنے کی رہے ہیں اور بہت خوشائن اور بہت اچھا ایک اینیشیٹیو دیا ہے سن حکومت کی طرف سے اور اور بہت ہی میں نے خود بھی اس کا محصہ تھا شرکت میں نے کی تھی تو خود وٹنس کیا میں نے بہت اچھا کام ہو رہا تھا مطلب کہ اب بہت سارے شعبوں میں ترقی ہوگی ایمپلائیمنٹ ہوگی جی بالکل سپورٹس اینرڈجی اپنا یا کہتے ہیں یوڈ ڈیویلپمنٹ اور سولیڈ بیس ایک چیٹر ایک چیٹر ایک چیٹر اے ایم او یو سٹوٹل سائن ہوئے ٹھیک ہے لاسٹ میں مجھے یہ بھی بتائیے گا مرتضی وحاب ایڈمیسٹریٹر کراچی ڈسٹرک سینٹرل اور مختلف جگہوں پر اب روڈ کارپیٹنگ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ دورہ میار نہیں ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے ٹائم پر ہی یہ تعمیر اور ترقی کے کام میں متحرک ہو جاتی ہیں حکومتیں یہ پہلے بھی ہو سکتے تھے علی صاحب نہیں دیکھیں روڈ کارپیٹنگ وغیرہ تو کافی ٹائم ہو گیا ہے ہر جگہ پر ہو رہی تھی اور اب میں خلال سے مجھے دلہ بہب شاہد کو ایڈمیسٹریٹر بنے گئے ہی ہے ان کو تائم ہی کتنا ہوئے 3-4 مہینیں ہارے بھی ہوئے ہیں فیالتی بات ابھی وہ کام کرے ہیں ایڈنٹ تیکھیں کہ ایک باڈی الیکشن سے کوئی تعلق کریں نہیں دیکھیں تو پاکستان یک کراچی میں مطلب کہ اس سے پہلے کنٹوررمنٹ الیکشن سے اس سے پہلے ایک بیلیکشن تھا اس کو اس کی طرف رنگ دینا کہ یہ الیکشن کی وجہ سے کریں یہ غلط بات ہو کام ایس کو روٹین ہو رہا ہے اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے امرتظر آپ کا بہت اچھا کام ہے کسی شہر سے میرے عزیز آپ تبدیلی کے وہ جو معاملات ہے کیا عوام نے مسترد کر دیے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عوام نے مسترد نہیں کیے ہم ابھی بھی ووٹوں کے سراسب سے اکسیت میں ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ آپ کو پتہ کہ مہنگھائی کا انصر جو ہے وہ بلکل ہمارے خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ مہنگھائی کا انصر جو ہے بہت بھی اس میں میں افیک کیا ہے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مہنگھائی پہ کنٹرول کیا جائے جیسے جیسے ابھی بھی دیکھیں ہم نے کوشش کی ہے کہ دیڑل پائز جیسے بھی انٹرزنیشنل سے کم ہوئے ہم نے بھی مزید کم کر دیئے تو اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہماری گورورمنٹ بھائی گورورمنٹ ہے جو اس پر زیرو پرسنگ ہم منپس ٹیکٹ لے رہے ہیں پیٹرولیوم پہ اس سے پہلے گورورمنٹ نے اور چیزی بات آپ کو بتائیں کہ ریزرٹ ابھی آنے باقی ہیں ابھی کافی پچیز ازلا میں اور بھی الیکشن ہونے ہیں انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی بہتری ہوگی اور کچھ علاقوں میں تو ایک چیز ہمارے منسٹر نے کہا ہے کہ ٹکٹ کی جو ایشو کیے گئے ان میں بھی کچھ چھوڑی وہ تھی امار خان نے رپورڈ مانگ لی ہے اور انشاءاللہ آپ کو آنے والے دنوں میں کافی پر محسوس ہوگا باقی سوروں میں الیکشن ہوں گے ابھی تو یہ سر پہلا فیس اور آپ کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ جی ایو آئی جیسی جماعت کو نوجوان نسل نے ووٹ کیا ہے یہ بڑا افسوس کن ہے کیوں افسوس ہے سر جی ایو آئی ایک پاکستان کا سٹیک رکھتی ہے اور اگر وہ سب سے بڑی جماعت اُبھر کے کے پی کے میں آئی ہے تو ممکن ہے کہ آپ سے اب عوام نراز ہے تو اب یہ عوام کیسے آپ سے سر وہ مطمئن ہوگی نہیں دیکھیں عوام ابھی بھی عمران خان سے بلکل مطمئن ہے وہ چاہتے ہیں عمران خان جیسا سچا ایماندار اور بے لاؤس پاکستان سے محبت کرنے والا لیڈر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگوں نے انٹی عمران خان سوچ کے ووٹ دیتے ہیں وہ بلکل ہل کر رہے ہیں عمران خان جیسا شخص انشاءاللہ تعالی ہمیں نہ کبھی ملے گا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ابھی بھی جو سمجھدار پڑے لکھے لوگ ہیں وہ اس پر ہی وہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ عمران خان ہی اس ملک کو مشکلات سے مکنے کا اور دیکھیں ہمارے کسے چالیس سال بعد مزرع خان لوگوں کا اس کو عمران خان پہ ہی اتماعت ہے تو وہ انہوں نے یہ سارے مزرع خان جا آئے اور انشاءاللہ اچھے اچھے فیصلے کر کے گئے اس میں احوانستان کا جو مسئلہ تھا حالکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ احوانستان طالبان لیکن عمران خانے کا طالبان کے شمی ہیں وہاں جو اغوان جو عوام رہتے ہیں ہمیں ان کا مفضلہ مسائل ہیں جو بیچارے گربت میں اور ان پڑائی اور جنگ میں جو ملپس رہے ہیں ارفان عزیز صاحب ثابت صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے یہ چوچو کا مربع یہ نہیں چلے گا تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے حضر آصف علی زرداری صاحب ہم کیا کہیں میں تو حیرام ہوں کہ تھوڑے سے الیکشن ہوئے ابھی کل تک وہ دستر پہ پڑھے ہوئے تھے اور ان کی خبریں کیسے کیسے آ رہی تھی پر ایزام کھڑے ہو گئے اور مسئلہ مسائل یہ ہیں کہ آپ نے دیکھا تی ٹی ایم انہوں نے بنائی تی ٹی ایم ختم ہو گئے یہی بلاول صاحب ہیں جو پچھلے تین سال سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ اکتیس دسمبر تی ٹی آئی کا آخری دن ہوگا تو وہ تین سال ہمیں نہیں پتا کب وہ کریں گے ان کو کیا پھرے ہیں نیازی صاحب آگے سابق صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم سے مت بات کرو کہ کوئی فارمولا بناو کوئی بیچ کا راستہ نکالو اب حکومت کی چھٹی کروا ہو تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے سر کون چھٹی کروا رہے ہیں وہ پتہ نہیں کہ ان کو اشارے کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ پاکستان کی عوام پاکستان تحریکن ساتھ ہیں بالکل اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے ابھی بھی انشاءاللہ امران خان دیکھیں کچھ کچھ پروبلمز آئی ہیں ہمارے امران خان کے ساتھیوں میں کچھ جو ایسے ہیں ہمارے ساتھ چلنے والے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اتنا ڈیلیور نہیں کیا اور آنے والے دنوں میں ایک طرح سے ہمیں ایک میسیجل مل چکا ہے ہمارے منسٹر کو کہ بھائی ڈیلیور کرو گے تو لوگ ساتھ کھڑے ہوں گے کب تک امران خان آپ لوگوں کو بچاتا رہے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اشارے اشارے پشنی ہیں بھائی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی اور اگلے پانچ سال بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی مطلب یہ کہ ارفان عزی صاحب آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ کی پی کی میں آپ لوگوں نے کوئی ترکیاتی کام نہیں کیے اسی لئے عوام نے پی ٹی آئی کو اور تبدیلی کو مسترد کر دیا نہیں ایسی بات نہیں ہے ترکیاتی کام بہتی ہوئے انشاءاللہ وہاں آپ پشاور چلے جائے آپ مشیرہ چلے جائے آپ کو وہاں کا نقشہ ہی ملت پشاور میں سر جے یو آئے کے زبیر صاحب جیت گئے سر میر کی نشست صرف 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 مہنگائی کا انصر آیا ہے مہنگائی کے وجہ سے لوگوں نے صرف مہنگائی برداشتہ ہو گئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب آ کے کس طرح یہ مہنگائی کام کریں گے لیکن اب انٹرنیشنل ہی کوویڈ کا دور بڑے بڑے ملک امریکہ جیسے ملک میں لوگ انہوں نے ہاتھ کرے کر رہی ہم تو غریب ملک ہیں تو میں سمجھتا کہ لوگوں نے تو اس میں زد میں یا مہنگائی کو دیکھتے ہوئے ووڈ کیے لیکن میں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی جنرل نیشن ہوگا ہی لوگ واپس امران خان کے ساتھ کر رہا ہوں گے پختون لوگ کے پی کے لوگ امران خان سے محبت کرتے ہیں مہنگائی آئی اور لوگ تھوڑے پردار اچھا اچھا ایک چیما کوئیہ تھی کہ مولانا آ رہا ہے تو یہ واقعی مولانا آ گیا نہیں نہیں کوئی مولانا کے ساتھ آ رہا ہے یار کہ دو چار اگر وہ جیز گائیں اس کا ہی ملانا اپنی سیدھ آر کے بیٹھا ہوا ہے اور ایسا نہیں ہوگا آپ آنے والے جنوں میں دیکھیں تو اتفر کریں انشاءاللہ ایک سے دو ماہ بعد آپ کو ہر چیز میں انشاءاللہ ریز سمجھتا نظر آئے گا اور مہنگائی کا کراف نظر آئے گا یہی لوگ واپس انشاءاللہ امران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو امید لگا کے بیٹھے ہوئے باقی یہ بھاریوں لینے والوں کی باریاں ختم ہو چکیے ان کی بکاندار یا نہیں سب یہ کچھ نہیں کر لیں مریم نواز صاحب آئے گا مریم نواز صاحب نے کہا ہے کہ اب خان صاحب حوام کی جان چھوڑ دو تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب تو آپ کے پہلے باہر الیکشن ہوئے اس میں بھی آپ لوگ کئی جو بھلکوں سے ہار گئے پھر اب یہ جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بھی فرسٹ فیز میں آپ کو شکست ملی ہے کہیں یہ اب کہا پلٹ تو نہیں رہی ہے سر دیکھیں ساجز بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے مریم بی بی کا میں کیا کہوں بھائی ان کو کہیں سب سے پہلے اپنے والے صاحب کو تو لے کے آ جائیں جو چار ہفتوں کا کہہ پتہ ہی وہاں بیٹھ گیا کہ ان کو اتنی ملک سے محبت ہے اتنی ہی شکر ہے تو بھائی پاکستان آجائے وہ تو اپنے cases اپنے face کرنی پا رہے اور وہ کہنے کہ ان کو پڑ گئی انران خان کی پی ٹی ایم ٹوٹ پور کا شکار ہو گئی سر مزید نیازی صاحب نیازی صاحب مزید ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی ای کی کوئی ٹکٹ لینے والا بھی نہ ہوگا دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پی ٹی ای کی ٹکٹ لینے والے ابھی بھی کے ٹی ای کی میں لائنے لگی ہوئی تھی جس کی وجہ تھوڑی ہمیں پرابلم ہوئی کہ ہم ٹکٹ صحیح طور پہ ملہب لوگوں کو نہیں دے سکے بہت سی طور پہ ازاد امیدوار جتنے بھی جیتے ہیں اور سارے پی ٹی ای کی برکر ہیں جو ملہب انشاءاللہ ہم باپس امران خان کے جڑے دلے آ جائیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کو تو بہلے اپنی صفحہ میں جات کریں وہ کوئی کہہ دے شہباز شریف کی آوازیں آ رہی ہیں وہ بیک دور پولیسیز کر رہے ہیں یہ اپنی الگ کر رہی ہیں کہ کسی طریقے مجھے باہر جانے دیا جائے تو بھائی ان کا کچھ بھی نہیں ہے آپس میں ان کی دھرانے پڑی رہے ہیں لوٹ کتھوٹ پالے دن ان کے ختم ہوشتے ہیں ہم انشاءاللہ نیا پاکستان ہے ملک پرچی سے وہ نظر آئے گا بہت شکریہ عرفان نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف کا آپ نے موقف پیچ کیا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک لیتے ہیں ایون کے پشاور تک میں اپنا میر منتخب کروا گئے بلکل آپ نے صحیح کار کہ اس میں مین وجہات جو ہیں دیکھیں جیو آئی نے پہلے بھی یہاں حکومت کی حکومت روڑ میں فضلیان صاحب کی پارٹی کی حکومت رہی ہے دوسرا اس کا مین مسئلہ بنا ہے اس کی ان کی ہار میں دو کے ابھی مقابلہ بھی جاری ہے اور بڑے شعروں پہ تن کی ہفنانی ہو گئی یہ آئے کی لیکن مین جو مدہ جو بنا ہے جو ہارنے کا سبب بنا ہے وہ ہے مہنگائی واقعی مہنگائی میں لوگ بہت پرشان ہیں اور یہ دنیا کا بڑا ایک فنومنہ بن کے اگرہ کرونا کے بعد بہت سے لوگ تمام دنیا کے اندر یہ مہنگائی بڑی ہے ہمارے جو لیونگ سٹینڈر میں سے پہلے پرگرام میں آپ کو کہہ چھ کہ ہمارا بہت دو ہے جو فیکس آمدنی وہ ہماری بہت کم ہے اس سے ہم پہ زیادہ اثر پڑتا ہے ہمارے لوگوں کی آمدنی دی نہیں اس سے زیادہ اثر پڑتا ہے گو کہ ہمارے جو آس پاس ملک ہیں سر لنکا ہے انڈیا ہے وہاں بھی مہنگ آئی لیکن وہاں کچھ ان کے لیونگ سٹینڈر ہم سٹینڈر لیکن مذہر مذہر کے پی کے میں تو دوسرا عدوار ہے پی ٹی آئی کا اور اتنی بڑی تبدیلی آپ امید کرتے تھے اور جی جی جسی جماعت عبر کے سامنے آئے اور پی مل این بھی پی 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 چیزیں ہیں ایلیکشن اور جو نیشنل اور صوبائی سامنے ایلیکشن ہوتے ہیں اس میں کافی فرق ہے تو یہ تو کہ سکتے ہیں کہ وہاں پی ان کی حکومت آئی اس سے پہلے بھی رہی ہے یہ انصر ہے کہ مولانا آرہا ہے تو مطلب یہ کہ عوام کو آویر کرنے میں یا وہ جو کمپین ہوتی ہے وہ چلانے میں آپ کو لگ رہے کہ جی ی ی کامیاب ہوئی ہے نہیں میں جی ی کامیاب بھی اس برابی سسٹم پھر نسل یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو یہ جو آپ کا مین بنا ہے میں بیسے بار دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ کو یہ مہنگائی کی وی سے ان کا اگر مزر عباس صاحب آگے آگے بڑھاتے ہیں سابق صدر عاصف علی زرداری نے کہا پہلے کہے چوچو کا مربع یہ نہیں چل سکے گا اور ہمیں نہ کہے کوئی فارمولا بنائے کوئی بیچ کا راستہ نکالے ہم یہ کہیں کہ اس حکومت کی چھٹی کرائے تو کیا جمہوری حکومت کی چھٹی کی یہ صحیح ڈیمانڈ ہے دیکھیں جمہوریت تو بھی ہے جمہوری حکومت ہی ہے اب صاحب دیکھیں چلے جی وہاں پہ جو آئی کی اور پی ٹی آئی کی ضرمیان مقابلہ تھا لیکن یہ سارے یہ مہنگائی یہ وہ سب آپ ڈال دیں ان کی کھاتے میں ڈال دیں پی ٹی آئی کی لیکن یہ سوچیں کہ پیپرز پارٹی اور نون تو وہ صفحہ ہوں گے ان کا یہ صرف سوچیں بتائیں آپ یہ صرف کارکنوں کو زندہ رکھنے کے لیے آسر صاحب نے یہ شوشا چھوڑا ہے جو ان کو الیکشن سے ایک دن پہلے یا دن بعد جو انہوں نے یہ جہاں پہ تاریخ رہنگ صاحب کھانے کے بعد یہ فنشن ہوا وہاں پہ جلسہ ہوا اور وہاں پہ یہ سیاسی سکیٹ میں یہ ہمیشہ رہتی ہیں موجود رہتی ہیں لیکن کیونکہ یہ پاکستان کے اندر تاریخ میں بہت بڑا آیا ہے ہماری OIC کی میٹنگ ہوئی یہ پاکستان کے اندر یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے بہت عرصے بعد خاجہ کانفرنس پاکستان کی پاکستان مشکل مرائل سے گزر رہا ہے ہمیشہ گزرتا رہا ہے آپ کی میری عمر ہم یہ سنتے آگئے کہ ہم بہت مشکل مرائل میں گزر رہے ہیں گزر رہے ہیں کو کہ ہماری کافی چیزیں بہتری کی طرف بھی جا رہی ہیں لیکن یہ کہنا کہ اس طرح میری نظر سے ایسی کوئی بات نہیں یہ صرف دیکھیں میں نے آپ کو جیسے کہا کہ پیپرز پارٹی یہ شرشہ نہ چھوڑے تو سندھ کے اندر بھی تباہی پھیل سکتی ہے ان کے خلاف اس لیے کہ کراچی سندھ کے اندر جائیں تو پیپرز پارٹی نے سابق تیرہ سالوں میں کیا کیا مجھے بتائیں تیرہ سالوں میں آپ کی جوگ کی کیا معاملات ہیں آپ خود سوچیں پھر آپ چلے جائیں آپ کے بعد صرف ایک رونا ہوتا ہے آپ کی حکومت پیس تنخواہ لیتے ہیں ضعیف آدمی ہیں پھر انہوں نے خود تنخواہ نہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اتنے لوگوں کو نوکری دی اتنی ہائی سیلزی پہ دی ایک ڈاکٹر ہے وہ دے رہا ہے مثال پانچ لا گروہ اور ایک ڈاکٹر لے رہا ہے جو تنخواہ لے رہا ہے یہ یہ کوڑ کے اندر ثابت ہو چکا ہے ابھی چند آئے ایک صاحب کے شوہر ہیں وہ ڈاکٹر نے برتی کیا اس کو ایک کوڑ تنخواہ دے رہے ہیں وہ آتے ہی نہیں ہے سر آتے ہی بات کر رہا دوسرا آپ اگر دوست لالکانہ ہم لیتے ہیں کیا میرے شہر سکھر کے لالکانہ میں نہیں شکارپور میں نہیں ہے دادو میں نہیں ہے وہاں جا دیکھے ہیں کیا کتے گھومتے ہیں وہاں پہ لالکانہ کے اندر سر ویکسین نہیں ہے کتے کٹنے والی اب تو لالکانہ کو چھوڑے ہیں وہ برابر کر دیا کراچی میں پچھلے افتے افتے ایدری میں کتے بھمبور مارچ میں تحریک ادم دھرنا اور جلسے جلوس کی پی ڈی ایم اور دیگر جماعتیں جس طرح بات کر رہی ہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ بنے گی اور حکومت کے لیے کتنا مشکل مرلا ہوگا میرے خواہ سے نہ دھرنا ہوگا نہ ہوگا میں آپ کو ابھی سے سال کے اندر اس کو الیکشن کو اٹیس کرنا ہے مدیاتی الیکشن آرہے ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں دوڑ ان کی خلاف بات ہو رہی ہیں تو وہ اپنے الیکشن لڑیں گے یا دھرنے میں جاگے بیٹھیں گے دیر سال سال کوئی آپ جقین کریں کوئی ام این میں اندروں کی سٹوری اگر پانچ سال پورے کریں گے تو ان کو ایک جواز ہوگا دوسرے اپوزیشن کو بے خاص سے اپوزیشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں اپوزیشن پتر بدر کا شکار ہو پاکستان میں پی ٹی آ حکومت ایسی ملی ہے اور ان کو ایک مضبوط اپوزیشن چاہی ہوتی وہ نہیں ملی توٹی پوٹی اپوزیشن ملی ایک دوسرے کے ساتھ لڑا ہیں اندرون تو یہ مران خان پر پانچ سال میرے خات سے پورے کرے چاہیے جبوریت اسی کو کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے بہت شکیہ مظر عباس صاحب آپ نے اپنا تجزیہ دیا اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملا کا دوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ